اللہ 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 اکبر لا الہ الا اللہ پیپر اکرو کتابیہ پڑھ لو میں پاس ہو گیا کیسے پاس ہوا تیاری کرتا رہا انی ذنن تو انی ملاکن حسابیہ اب اللہ ان کے بیچ میں اپنی بات داخل فرمائے گا اوپر سے اللہ فرمائیں گے میرے بندے بندے کو بہت خوبصورت زندگی مبارک ہو کدھر فی جنت عالیہ اونچی شان جنت میں اس میں کیا ہے جیسے یہ فانوس لٹکا ہوا ہے کہ ایسے پھل تمہارے سروں کے اوپر لٹکے ہوئے ہوں گے مزے کا کیا مطلب ہے کمائی کے بغیر مزے کا کیا مطلب ہے بیماری کے بغیر مزے کا کیا مطلب ہے پکانے توڑنے چھیلنے کے بغیر مزے کا کیا مطلب ہے پیو پشاب نہیں مزے کا کیا مطلب ہے کھاؤ پاہنہ نہیں مزے کا کیا مطلب ہے ایک کرور سال کھاتے رہو نہ زبان کے ذائقے میں کمی نہ پیٹک میں کمی کھاتے جاؤ اور اللہ حضم کرتا جائے رہا کھانے کے مزے لیتے جاؤ لیتے جاؤ لیتے جاؤ ایک حدیث زیادہ گئی بڑے زمانے بعد ایسے بیگم صاحب جنت میں بیٹھے ہوں گے تو دروازے پر نوک ہوگا خادم دروازے پر دیکھے گا تو فرشتہ کھڑا ہوگا کہا جی اس کے ہاتھ میں ایسے تھال ہوگا وہ ایسے کورڈ ہوگا کہا جی مجھے اللہ نے بھیجا ہے میں نے آپ کے صاحب کو یہ توفہ پیش کرنی ہے سبحان اللہ اللہ گفت بیج رہا ہے تو وہ آکے کہے گا جی باہر فرشتہ ہے میرے نبی نے فرمایا کہ جنت تمہارا وہ ٹھکانہ ہے کہ میرا اللہ بھی تمہیں توفے بھیجے گا اور فرشتہ دروازے پر کھڑے ہو کر اندرہ نہیں کہ اجازت لے گا کہ میں اندر آ جاؤ تو وہ کہے گا آ جائے وہ آئے گا وہ کہے گا جی میں اللہ کی طرف سے حاضر ہوں اور یہ آپ کے لئے گفت آیا ہے وہ ایسے اوپر سے کپڑا ہٹائے گا ایک پھل پڑا ہو وہ کہے گا اے بھیجے اللہ نے کہا جی اے کہ یہ تو میں نے ابھی کھایا ہے یہ تو میں نے ابھی کھایا ہے کلما رزقو منہا من فمرت غزقا قالوها لذی رزقنا من قبل اے یہ تو ہم نے ابھی کھایا بگن ہوئی کھایا میں نے بھی کھایا فرشتہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تھوڑا چکھلو شاید ہے کوئی حرشہ ہوئے تو وہ ایک ٹکڑا نکال کے موہ میں رکھیں وہ اللہ نا ان کے مزے کو بڑھانے کے لیے ہم شکل چیز لیکن چیز بالکر ہو اب کیا ہوگا وہ ایک جو لکمہ موہ میں رکھے گا ایک اس کا ایک کاش اس کا ایک ٹکڑا موہ میں ڈالے گا یا ڈالے گی اگر اس کی جنت میں دس کروڑ قسم کے پھل ہیں یا دس لاکھ قسم کے پھل ہیں اس ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں اللہ پوری جنت کے ذائقے بھر کے اس کو الگ الگ محسوس کروائے گا الگ الگ دس کروڑ ذائقے محسوس کرے گا دس لاکھ ذائقے محسوس کرے گا آپ لوگ چارٹ بناتے ہیں تین چار پھل ملاتے ہیں تو ایک اور ہی ذائقہ پیدا ہو جاتا ہے میرا اللہ اس ایک لکمے میں ہر پھل کا الگ ذائقہ ڈال کے پھر کہے گا ہاں بھئی اوہ یہ یہ کوئی ہو رہے ہیں وَأُتُو بِهِ مُتَشَابِحَا کہ میرے بندے وہ تمہیں ہیں ہم شکل تو انہیں کھائے آتا ہے یہ تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہے پرندے آئیں گے پرندے گھیر لیں کہیں گے پرندوں کا قد ہوگا اونٹ کے برابر اونٹ کے برابر پرندے آ کر بیٹھ جائیں گے کہا حضور اب مجھے کھائیں بیگم صاحب اب مجھے کھائیں وہ تو کہے نہیں نہیں اسے نہیں اب مجھے کھائیں یہ کیوں ہو رہا ہے یہاں تو بھاگنا پڑتا ہے نا خیر آپ تو بریلر مرگیاں ہو کون تو پہلے ہی موئیاں پہیں ہوں دیا کدھی اہیں پہیں ہوں دیا کدھی اہیں پہیں ہوں دیا دیکھیں جب ہمارا دہاتی کلچر تھا اور بجلیاں نہیں ہوتی تھی ہمارے میمان آتے تھے تو وہ مرگیوں کے پیچھے نوکر بھاگ رہے ہوتے تھے آگے مرگی پیچھے نوکر ہمارے دیرے کا نوکر ہوتا تھا چاچا گامو میرے سامنے آگیا مرگی طاقتور اس لیے تو آج کے جوانوں میں جہانی کوئی نہیں بریلر کھا کھا فنا ہو گئے وہ آگے آگے ہوتے تھے نوکر پیچھے پیچھے ہوتے تھے وہ کون 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 کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے پھر وہ زبا ہوتی تھی پھر وہ پیش کی جاتی تھی تو یہ سارے پرندے یوں آ کر بیٹھیں گے حضور آپ مجھے کھائیں نہیں آپ مجھے کھائیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں موت کوئی نہیں جب یہ کھایا جائے گا یہ پھر زندہ ہو جائے گا موت کوئی نہیں ایک پرندہ بیچ میں کہے گا آپ ان سب کو چھوڑیں آپ مجھے کھائیں وہ کہیں گے کیوں تیری کیا خصوص یہ تھا وہ کہے گا میں نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی اور سلسبیل چشمے کا پانی پہ ہے رعیت من الجنت تحت العرش وشربت من ماء سلسبیل میں نے سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے اور میں نے جنت الفردوس کی گھاس کو کھایا ہے وہ کہا گا اچھا اچھا یہ ٹھیک ہے اب ایک پیش کرو تو اس کے ستر ہزار پر ہوں گے اس پر ہی نے وہ اپنے پروں کو ایسے پھیلائے گا کبھی اپنے مور کو ناشتے دیکھا اپنے پروں کو جب پھیلاتا ہے کتنا حسین نظرات ہے وہیوں اپنے پر پھیلائے گا ایسے اور پھر ان کو یوں ذرا سا حرکت دے گا یہ اتنا کرے گا تو ہر پر میں سے کھانے کی ایک ڈش تیار دونوں کے سامنے پیش کر لیے گی بیگم صاحب مہین صاحب سامنے ڈش ستر ہزار ڈشز ایک پرندے سے اللہ نکال کر کھلائے گا کھا میرا بندہ تجھے دنیا میں حرام کھانے سے روکا تھا نا آج کھا تن دنیا میں شراب سے روکا تھا نا آج پی تن دنیا میں جھوٹ سے روکا تھا نا آج اس سچ کی کمائی کھا تمہیں دنیا میں حیرہ پیری سے روکا تھا نا آج اس کی کمائی کھا کہ آج تیرا رب کھلانے والا بھی ہے کھلانے والا بھی ہے دینے والا بھی ہے یہ نہ ختم ہونے کا ہے تم مانگنے سے تھکے گا نہیں وہ دینے سے تھکے گا نہیں نہ اللہ کی کوئی انتہا ہے نہ تیری زندگی کی کوئی انتہا ہے اب جاؤ ہمیشہ کی زندگی گزارو ہمیشہ کے مذہب گزارو بات فرمائیں گے یہ میرے بندے بندی کو خوبصورت زندگی مبارک ہو اور اس کے عالی شان پھل اور اس کے عالی شان زندگی قلو وشربو حنیئم بما اسلفتم فی الایام الخالیت ایک بددو آیا ایسے محفل تھی کہنے گا یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہوں گے آپ نے کہا ہوں گے لیکن ہوا میں اڑیں گے زمین پر نہیں چلیں ہوا میں اڑیں سبز و مرد دوسرا بولہ یا رسول اللہ اونٹ بھی ہوں گے تو گھوڑے تو اٹھی ہیں جو آج کا دور ہوتا تو کوئی پوچھتا کہ جہاز بھی ہوں گے لینڈ کروزر بھی ہوگی آپ نے کہا ہاں اونٹ بھی ہوں گے ہوا میں اڑیں گے ایک بولا یا رسول اللہ خجور ہوگی خجور خجور ہوگی آپ نے کہا ہاں ہوگی لیکن خجور کا دانہ بارہ ہاتھ لمبا ہوگا بارہ ہاتھ بارہ ہاتھ اب تمہیں خیال آئے گا ہے پہ سہڑھا تک قد پانچ فٹ تھے بارہ ہاتھ کا مطلب ہے پچیس فٹ کا دانہ تو اسی چامنہ کی میں تو کھامنہ کی میں تو اللہ نے امہ حورہ باب آدم کو ایک سو تیس فٹ پہ بنایا تھا وہ ایک سو تیس فٹ پر اللہ واپس لوٹا دے ایک بدو بولا یا رسول اللہ جنت میں سہرہ ہے آپ نے کہاں سہرہ بھی ہے لیکن ریت کا نہیں مشک اور یاکوت کا سہرہ ہے ایک بدو بولا یا رسول اللہ جنت میں موسیقی بھی ہے موسیقی بھی آپ کہاں ہے لیکن ان کے لئے جو دنیا میں نہیں سنتے این اللہ دین کانو ینزہون اسماعہم عن عصوات المزامیر اعلان ہوگا وہ کہاں ہیں جنہوں نے اپنے کانوں کو شیطانی آوازوں سے بچایا وہ شیطانی نغموں سے بچایا یہ قید لگائی جائے آپ نے کہاں ہے جنت میں ایک درخت ہے اس کا نام ہے فیض فیض وہ کیا فیض دے گا اس کے نیچے جنت کی لڑکیاں اللہ کھڑی کرے وہ درخت کو ایک ہوا ہے اس کا نام ہے موسیرہ وہ اس کو ایسے حرکت دے گی اس کے پتے اور ٹہیاں آپس میں ٹکر آئیں گے اس ٹکر سے اس درخت سے دھنے نکلیں گی دھنے ایک اور حدیث اس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں یہاں نہیں ایک اور حدیث جو میں پہلے حدیث پیان کر رہا ہوں یہ اس کا حصہ نہیں اس سے پہلی کا حصہ ہے دنیا میں جتنے سر بنائے گئے اور جتنی دھنے تیار کی گئیں ہر دھن ہر سر اس درخت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سنائے گا اس کیایسے جنت کی لڑکیوں کو کہے گا گاؤ پھر وہ مل کر ان کی ان کا سر ہوگا اور درخت کی لے اور دھن ہوگی یہ سر ساز ایک حدیث اس کے ساتھ اور جوڑ رہا ہوں کہ یہ جنت کی لڑکیوں کا گانا اور درخت کا میوزک مل کر یہ ستر برس کا پہلا نغمہ اللہ اپنے بندوں کو سنائے گا پہلا گیت ستر سال سنتے رو مزے لیتے رو سنتے رو مزے لیتے رو کہا یا رسول اللہ اب میں پھر اس حدیث کی طرف آتا ہوں میں نے ذرا اس کو پھیلا دیا جنت میں موسیقی ہے ایک درخت تانہ میں جس کے نام ہے فیض اس سلط اللہ ہر دھن تیار کر کے سنائے گا اور جنت کی لڑکیوں کو جنت کی لڑکی کا گلہ اور سرک ہے اس سمندر میں ساتوں سمندر میٹھے ہو جاتے ہیں تو اس کی آواز کیسے ہو اس کا گلہ کیسے ہوگا اب کوئی بتایا اور میں کیسے بتایا یہ کہا سلام کرو وَالْمَلَائِكَةَ يُدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابِ چاروں طرف سے فرشتے آئیں گے سلام علیک سلام علیک اب یہ ہے اصل گوڈ آف آنر وہ فرشتے آ کر کہیں گے سلام علیک سلام علیک سلام علیک یہ کہیں گے یار تو اسے سنو سلام کیوں کی دی جاندے ہو تو اسی فرشتے اسی بندے وہ کہیں گے بِمَا صَبَرْتُم بِمَا صَبَرْتُم وہ جب آپ لوگوں نے دنیا میں صبر کی زندگی گزاری تھی آج اس کے سلحے میں اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں ہم آپ کو سلام فرشتے غائب ہو جائے اے عجیب گالبن فرشتے سلام کر لی ہو گیا اور فرشتے سلام کر حبی ہو گیا فرشتے سلام کر رہے ہیں اب عذابی لے رب کا عرش یہ ان بڑے بڑے مالداروں نے نا اپنے چوکیدار کھڑے کی ہوتے ہیں جو ان کو آتے جاتے سلوٹ کرتے ہیں میں ان سے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں یہ فرونیت ہے اس سے توبہ کرو ان سے سلوٹ نہ سلوٹ نہیں کرتے یہ اپنی تنخواہ کو سلوٹ کرتے ہیں چوکیدار بھی رکھو نوکر بھی رکھو یہ کام نہ کرواؤ یہ تکبر ہے یہ فرونیت ہے جو وردی پہنانی ہے پہناو لیکن یہ نہ کرواؤ انسانیت کی توہین ہے یہ پیسے سے تمہیں کوئی پر نہیں لگ گئے تمہیں بھی اس سے مٹی میں جا کے مل جانا ہے جس میں تمہارے خادم نے جا کے مل جانا ہے شاہ و گدا کو قبر برابر کر دیتی ادن اور آلہ کو قبر برابر کر دیتی ہے سب کی ہڈیوں کو پگھلا دیتی ہے سب کے ماس گوشت کو نوش لیتی ہے تو اللہ رزق دے تو جھکو اٹھو نہیں جھکو سلمان علیہ السلام کا تخت جب ہوا میں اڑتا تھا تو اپنی تھوڑی یہاں لگا لیتے تھے یہاں کیوں کر لیتے کہ اللہ سب تیری عطا ہے میری کی سب تیری عطا یہ ہو جاتا تھا میری طرف سے آپ دس ہلار نوکر رکھو یہ نہ کرواؤ یہ نہ کرواؤ یہ تکبر کی نشانی ہے یہ عجب کی نشانی ہے یہ فرعونیت کی نشانی ہے میرے نبی نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے ہمارے گھروں کی طرح نہیں تھا کہ نوکر کے برطن الگ ہیں اور ساتھ کے برطن الگ ہیں نوکر کی پیالی الگ ہے اور ساتھ کی پیالی الگ ہیو اللہ دے تو زمین کی طرف جھکو زمین کی طرف جھکو سلام قول من رب الرحیم میرے بندوں آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے پھر اللہ فرمائیں گے خوش ہو راضی ہو اللہ اور میرے نبی نے فرمایا مَا مِنْكُم مِنْ أَحَد إِلَّا سَيُحَادِرُهُ رَبُّهُ مُحَادَرَا ایک بادشاہ سے بات کرنے کے لئے لوگ ایمان کے سعودے کر رہتے ہیں غیرتوں کو صلاح دیتے ہیں ان کی محفل میں بیٹھنے کے لئے اپنے ضمیر کو زبا کر دیتے ہیں آج کائنات کا شہنشاہ آپ سے بات کر کے پوچھ رہے خوش ہو راضی حل راضی تم میرے بندو خوش ہو وہی 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 آپ نے وہ دیا جو کبھی کسی کو دیا ہی نہیں اب سوری جنت اللہ پر جب نظر پڑے گی ہر شہ بھول جائے تو اللہ کہیں گے اب میں تمہیں جنت سے عالی چیز دوں تو پریشان ہو کر کہیں گے کہ جنت تو جوانی ملی بڑھا پا گیا زندگی ملی موت گئی محبت ملی نفرت گئی قروج ملا زوال گیا محبتیں ملی لڑائیاں جھگڑے گئے مال ملا فقر گیا اب اور کیا چاہیے سونے چاندی کے محل ملے دودھ شہد شراب پانی کے دریا نہرے نہیں ہیں دریا ہیں دودھ شہد شراب پانی کے دریا ہیں اور ایک نہیں بے شمار ہیں اور یہ گارے مٹی کے گھر نہیں ہیں ایک اینٹ زمرد کی ایک یاپوت کی اور ایک موتی کی ایک چاندی کی ایک سونے کی بیچ میں گارہ مشک ہے گھاس زافران ہے اور چھت اللہ کا عرش ہے یا اللہ سب کچھ تو دے دیا اور آپ کیا دینا چاہتے افلا اوٹیکم بے افضل من دلکم اب میں تمہیں اس سے اعلیٰ چیز دوں کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہے تو اللہ فرمائیں گے یہ سارے جنت ہی کہیں گے یا اللہ ایک بات آپ سے کرنی اللہ کہیں گے کرو کہیں گے ہمیں پتا ہی نہیں تھا تو کتنا خوبصورت ہم نے جو سجدے کی بڑی غفلت کے سجدے کی بن دیکھے کی آج ہمیں اجازت دے آپ کو دیکھ کے ایک سجدہ کرنا چاہتے دیکھا نہیں تھا تیدار کرتے ہوئے میرے اللہ کیا فرمائے گا قد وضعت عنکم معونت السجود وہ سجد لاہور میں تھے ختم ہٹا دیئے تالما اتعبتم لیالابدان وانصبتم لیالوجوہ تم نے بہت عرصہ میرے سامنے کھڑے ہو کر آنسو بھی بہائے ماتھے بھی ٹھیکے ختم الان افضیتم الى روحی و قرامتی اب تم آئے میرے مہمان خانے میں دنیا میں تمہاری میری نسبت تھی آقا اور غلام عبد اور معبود ہی تم غلام میں آقا تم عبد میں معبود لیکن دنیا اب کیا ہے اب تم مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں اور مہمان سے کام لینا میزبان کی غیرت کے خلاف جاؤ سب چھٹی ہے کوش نہیں ہے بس کھو بھی ہو اللہ تعالیٰ پردہ فرمائیں گے تو کہیں گے یا اللہ جنت نہیں چاہیے تیرا دیدار چاہیے بس دکھاتا رہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب کچھ اور کام بھی ہیں تو تم ایسا کرو جمع جمع آ جایا کرو ہماری محفل ہوگی ہماری مجلس ہوگی ہماری بات ہوگی ہماری گفتگو ہوگی تو وہ کہیں گے یا اللہ نہیں چاہیے بس اپنا آپ دیکھا کہا نہیں جاؤ جمع کو آؤ لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں جنت الفردوس والے ان کو جمع کا انتظار نہیں کرنا ہوگا وہ صبح بھی رب کا دیدار کریں گے اور شام بھی رب کا دیدار کریں گے اور آپ نے فرمایا اللہ باقی جنت والوں کو تو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا اِنَّ اللَّهَ يَتَجَلَّ لِلنَّاسِ عَامَّةً وَلِعَبِي بَكْرٍ خَاصَتًا دیدار عام ہے دنیا کے لیے اور دیدار خاص ہے ابو بکر کے لیے دیدار عام کا میں نے تھوڑا سا نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا تو بتنیں دیدار خاص اللہ کا ابو بکر کے لیے کیا ہوگا بھائیو بہنوں یہ زندگی کی میراج ہے جو اللہ کو راضی کرتے 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 یہاں تک پہنچ گیا کامیاب ہے وہ جھوپڑے سے جنازہ اٹھے یا شاہی محل سے جنازہ اٹھے وہ کامیاب ہو گیا ہے زبیدہ تین برعظم کی ملکہ تین برعظم کی ملکہ خواب میں کسی نے دیکھا فوت ہو گئی تھی تو خواب کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ جو میں نے مکہ والوں کے لیے نہر خود ہو آئی تھی اس کی پہلی قدال کے پڑھتے میری بخشش ہو گئی تھی وہ تین برعظم کی ملکہ ہو یہ تین مرلے کے مکان کی غریب سی خاتون ہو اگر اللہ راضی ہو گیا ہے مسئلہ حل ہو گیا ہے اگر اللہ ناراض ہے مکم برکتر ماتے ہیں نہیں ہے ڈیو ماتے ہیں ڈیو نار lect Effect Prime ڈرین ب$1 ڈیو ماتے ہیں ڈیو ماتے ہیں ڈیو کر��ا ہے ڈیو ماتے ہیں ڈیو ماتے ہیں